ہاں جی سب خوش ہیں خیریہ سائیں چکٹھا آگئے ہوں کہ یہ آج ہم بات کر رہے ہیں جیپنیز ٹیکنالوجی ہے اسے کہتے ہیں اسپن پولی ایسٹر یان ٹیکنالوجی بہت زبدیس ٹیکنالوجی ہے اچھے یہ ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے یہ یان میں کیسے اپلائے ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ سے یہ ٹیکنالوجی شیئر کروں میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں جب تک آپ وہ سٹوری نہیں سمجھو گے نہیں سنو گے آپ کو مزہ نہیں آئے گا دس منٹ کی تقریباً ویڈیو ہے پوری ویڈیو انت تک دیکھو کہ یہ بڑی زبدیس ویڈیو ہے بڑی زبدیس انفارمیشن ہے مزہ آئے گا آپ کو میں رہتا ہوں کراچی کے علاقے میں ڈیفنس میں اور یہاں پر خیابان راہت میں ہوں اور راہت کمرشل میں رہتا ہوں یہاں پر جو ہمارے اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں نا یہاں پر جو سارا ہمارا نظام بنا ہوئے جب بارش ہوتی ہیں بہت زیادہ تو ہمارے فلڈنگ ہو جاتی ہے جیسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس میں دو مسئلے ہوتے ہیں جب بارش کا پانی آتا ہے تو بہت زیادہ زور سے ہمارے علاقے میں گلیوں کے اندر گھسنا شروع ہوتا ہے اسے کہیں گے پینیٹریشن پینیٹریٹ کر رہا ہے گلیوں کے اندر یہ پہلا پوائنٹ بتا رہا ہوں یاد رکھنا میں آپ کو بارش سہلا بیفینس کراچی یہ نہیں بتانا چاہ رہا میں آپ کو ٹیکسٹائل کی ایک تکنولوجی ہے سپن پولیسٹر اس کے بارے بتا رہا ہوں اس کے لئے پوری سٹوری سنا رہا ہوں اس سٹوری کو سمجھو گے تو اور ٹکنولوجی سمجھ آئے گی تو یہ بارش کا پانی نا سب سے پہرے گلیوں میں گھستا ہے اس گلیوں میں گھستنے کے جو پروسس سے پانی کو اس کم کہیں گے وارٹر پینیٹریشن وارٹر پینیٹریٹ کر رہا ہے گھست رہا ہے یہ پہلی چیز ہوگی ہمارے جو اپارٹمنٹس ہیں زیادہ تر اور کچھ گھروں میں نیچے بیسمنٹس رنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب یہ پہلے تو یہ گلیوں پینیٹریٹ کرتا ہے پھر اس کا لیول تھوڑا بڑھتا ہے جب اس کا لیول بڑھتا ہے تو یہ سارے کے سارے جو بیسمنٹس اس کے اندر پانی گھست جاتا ہے اور بیسمنٹس پورے کو پورے بھر جاتا ہے پانی سے پورے اوپر تھا ٹھیک ہے نا یہ دوسرا پروبلم ہوا اب جب اس کو ڈرین کیا جاتا ہے پانی کو تو سب سے پہلے گٹر کھولے جاتے ہیں ایک ہو دن کے بعد اس میں سے اوپر جو پانی جتنا گلیوں میں جمع ہوا ہے جو پینیٹریٹ کیا تھا یا تک نہ پینیٹریشن اس کو وہ نکالتے ہیں پانی کو ٹھیک ہے نا وہ نکل گیا اب گلیاں ساف ہو گئی لیکن جو اندر بیسمنٹس میں پانی بھسا ہوا تھا اس کو ہم ایک ورڈ دیتے ہیں ایبزاپشن کہ پانی کو بیسمنٹ نے جذب کر لیا جذب نہیں کرتا لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں پانی کو بیسمنٹ نے جذب کیا ہوا ہے ہم بیسمنٹ سے پانی کو کیسے نکالتے ہیں کہ ہم اس میں پمپ لگاتے ہیں اور پانی کو باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس پینیٹریشن وہ جو وارٹر پینیٹریشن والا مسئلہ آ جاتا ہے کہ گلیاں بھر گئیں دوبارہ پھر گھڑ رکھولتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں تو تین پروسس ہو گئے پہلے جو پینیٹریٹ ہوا پانی ہے جو آیا بارش کا اس کو گھڑ رکھول کے نکالا پھر بیسمنٹ سے بہار پانی نکالا اور پھر جو دوبارہ گلیاں بھر گئیں تو دوبارہ پانی نکالا سمجھ آیا اب آجاؤ ٹیکنالوجی کی اوپر تو آپ کو میں یان جاپنیز موراٹک سپن پولیسٹر ٹیکنالوجی بتاؤں کیا دیکھو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کورٹن کی بات کر رہا ہوں جب ہم کورٹن کا فرس کرو نیپکن بناتے ہیں یا ٹیبل کورے بناتے ہیں اور ہوتل کے اندر اس کو ٹیبل کے اوپر بچھاتے ہیں اور جب ہم سالن کھاتے ہیں کوک پیتے ہیں شربت پیتے ہیں دھائی کھاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کی اوپر گر جاتا ہے جیسے اس کی اوپر گرتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ جو آپ کو پتہ ہے کپاس کا جو ریشہ ہوتا ہے وہ ریشہ آپس میں لپٹتے ہیں سپننگ کیا ہے اسپن اسپن کا مطلب گھومنا گھومنا تو وہ جو ریشے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو ایک دوسرے پر چڑھتے جانے ہیں لپٹتے جانے ہیں اسی سے دھاگا بنتا ہے یہ تو بیسسک سائنس اے تھا تو پتہ ہی ہوگا آپ کو اب اس میں دو مسئلہ ہیں جو ایک کے اوپر ایک یوں لپٹاب آئے یا دیکھو یہ ایک کے اوپر ایک لپٹاب ہے اس کے اوپر یہ دیکھ رہے ہو ہلکی سی جھلی اب نظر آئے گا ہلکی سی مایکروسکوپک جو نا ایک خلیے بن جاتے ہیں جگائیں بن جاتے ہیں دو یان جب لپٹ رہے ہوں گے تو مایکروسکوپک چھوٹے چھوٹے خلیے بن جاتے ہیں اس پر جگائیں بن جاتے ہیں اس کے اندر یہ کوک یہ کری یہ سالن یہ تیل یہ گز جاتا ہے اس کے اندر یہ تو وہ ہو گیا جو گلیوں میں پینیٹریٹ کیا پانی ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا دوسری چیز ہے کپاس کی جو اپنی کیونکہ کپاس نیچرل فائبر ہے کپاس کی اپنی ایک پروپٹی ہے کہ وہ ابزار کرتا ہے جذب کرتا ہے تو کپاس نے وہ کوک اپنے اندر جذب کر لی سالن جذب کر لیا اور تیل جذب کر لیا یہاں تک سمجھا ہے اب جب اسے واش کرتے ہیں تو پہلی دفعہ جب واش کرتا ہے جو پینیٹریٹ کیا ہوا ہوتا ہے جو خلیوں میں گسا ہوا ہوتا ہے جو خلیوں میں گسا ہوا ہوتا ہے وہ تو فورا نکل جاتا ہے غیری بات ہے لیکن جو جذب ہوا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا کیونکہ کپاس کے اندر جذب ہوا ہوا ہے کوکا کولا جذب ہی بھی ہے تیل جذب ہوا ہوا ہے وہ نہیں نکلتا پھر ہم تو دوبارہ ری واش کرتا ہے تو وہ اس میں سے اکھڑتا ہے پھر تیبارہ ری واش کرتا ہے پھر نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کرو آدھر ڈالر ففٹی سنٹ کی اگر میری واشنگ کاؤسٹ ہے تو پہلی دفعہ میں واش کروں گا تو جو اس کے خلیوں میں جو اس کے خلیوں میں ہیں وہ باہر نکلے گا سارا وہ جتنا بھی مواد ہے تیل ہے جو بھی ہے دوسری دفعہ واش کروں گا تو جب کپاس کے ریشن کے اندر ایبزورب ہو ہوئے وہ ٹوٹے گا اور تیسری دفعہ جب واش کروں گا تو وہ باہر نکلے گا تین دفعہ تخیباً واش ہوں یعنی مشین چلتی ہے تو اگر پچاس سنٹ ہے یعنی آدھر ڈالر ایک دفعہ مشین چلنے کا ہے تو تین دفعہ چلنے ہو گیا کتنا در ڈالر ہو گیا یہاں تک سمجھ آئے ہیں اور فرض کرو پچاس دفعہ ایک بیڈ شیٹ دھول سکتی ہے نیپکن دھول سکتا ہے کہ نیپکن بچھے گا یعنی آدمی 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 آ بہت دوسری تکنالوجی اسپن پولیسٹر ایجاد کہاں سے ہوئی میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں بہت سمپل تکنالوجی ہے جیسے کپاس کا ریشہ ہوتا ہے اس طرح پولیسٹر کا بھی ریشہ ہوتا ہے میرا کورس ہے پولیسٹر اور اس کا کارٹن پولیسٹر کارٹن ورسل پولیسٹر وہ آپ جا کے دیکھ لو اس میں پتہ جائے گا کہ ریشہ کیسے بنتا ہے لیکن جیسے کپاس کا ریشہ ہوتا ہے اس طرح پولیسٹر کا بھی ریشہ ہوتا ہے پولیسٹر کا جو ریشہ ہوتا ہے اس سے ہم فیلمنٹ بناتے ہیں فیلمنٹ فیلمنٹ کو میں آسان سا بتا دوں پلاسٹک کا تار ہوتا ہے جیسے پلاسٹک کی تھیلی ہوتی پلاسٹک کی تھیلی کو پتلا 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 کٹوں پلاسٹک کے تار بن جائیں گے پلاسٹک کی تار ہو گیا اس کا یانڈ اس کا دھالا ہو گیا اب اس سے میں کپڑا بناؤں تو اس سے جو کپڑا بنے گا اس کے اندر تو پینیٹریٹ کرنے کی اور جذب کرنے کی ایبیلیٹی نہیں ہوگی کہاں سے کرے گا پینیٹریٹ وہ تو پلاسٹک ہے پلاسٹک کی تھیلی کو پر سالن دالو تیل دالو کوک دالو تو اوپر تیرتا رہے گا جائے گا نہیں تو ہوتلز میں جب یہ پلاسٹک کے تیکنولوجی ڈینئر کے تیکنولوجی فیلمنٹ کے تیکنولوجی یوز کی گئی تو وہ کوکا کولا اور تیل وہ سب اس پر پڑا رہا ایبزورب نہیں کیا ادھر سے در جو تو برا لگا انہوں نے ایک تیکنولوجی نکالی انہوں نے کیا کیا کہ کباس کے جو ریشے ہیں ان کو سپن کیا لیکن ان کو کس طرح رنگ سپننگ میں کرتے تو بہت پرابلم آتی اور چیزوں میں انہوں نے اس کو سپننگ کے خاص طریقے سے کیا کیسے کیا وہ میں دکھاتا ہوں دیکھو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے کباس کے ریشے ایک مشین لی اس کے اندر کور میں گھوسیڑے کور میں نظر آ رہا ہوں گا اینی مشینز آپ کو ہوا کے پریشر سے علieszہ دنے آپ ہوا کا پریشر جسے رہل پول ہوتا ہے Wherellback رہل پول نہیں ہوتا ہے وہ جو بھانوان ہوتا ہے اس طرح کے بھانوان необходимо اور اس کے کور میں بھی ریشے ҹائیں کور میں بھی ریشے ہیں اور اس کے سائےortal بھی 나가 تو یہ پورا ایک یار بن گیا اب غور سے سننا اس کے اندر پولی ایسٹر فائبر ہوا ہے پولی ایسٹر فائبر کی ایب circulation کیا doing کیسے ایبصورپ کر رہا ہے لیکن جو لپٹ رہا ہے کھلیے ہیں اس میں جو جگہ ہے وہاں پینیٹریٹ تو کرے گا پینیٹریٹ تو کرے گا لیکن ایبزورب نہیں کرے گا ایبزورب اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ پلاسٹک مٹیریل ہے لیکن پینیٹریٹ کرے گا تو جب وہ پینیٹریٹ کرتا ہے تو کوئی سالن ڈالا تیل ڈالا کری ڈالی تو پینیٹریٹ کر گیا اس کے اندر گھز گیا لیکن ایبزورب نہیں کیا اب جب اس کو دھویا تو چونکہ ایبزورب نہیں کیا ہوا ہے بیسمنٹ پہ پانی نہیں گیا ہے صرف گلیوں میں پانی پنیٹریٹ کیا ہے تو ایک مرتبہ گڑ رکھولا تو پانی نکل گیا اسی طرح اس کو ایک مرتبہ واش کیا تو سب صاف ہو گیا تو اس کی واشنگ کسٹ کتنی ہوئی کتنی ہوئی کتنی ہوئی آدھا ڈالر 50 سنٹ اور اگر 50 دفعہ میں اس کو دھونگا تو 50 سنٹ ملٹیپلائی 50 25 ڈالر واشنگ کسٹ ہوئی اور اس کی کتنی تھی 75 ڈالر واشنگ کسٹ ہوئی تو 50 ڈالر ایک پورے نیپکن پہ بچ رہے ہیں اس کی لائف میں یہ ہے وہ سیونگ جو آپ کی ایرجٹ اسپنٹ ٹیکنالوجی کرتی ہے تو ایرجٹ اسپنٹ ٹیکنالوجی کا صرف مقصد جو ہوتا ہے مین وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسٹ آف واشنگ بچانا پلس اس میں پلنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے کارٹن والے کی اگر 50 دفعہ واش کرو تو ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہزار دفعہ بھی واش کرو گے سو دفعہ بھی واش کرو گے تو یہ خراب نہیں ہوتا تو گائیز میرا آپ کو یہ بنانے کا مقصد یہ ٹیکنالوجی بتانے کا مقصد تھا اسے ایم جی ایس یا ایم وی ایس ٹیکنالوجی کہتے ہیں موراٹا جٹ سپننگ موراٹا ووٹیکس سپننگ اور بہت زیادہ تکنالوجی ہے میں نے اس میں بہت کام کیا ہے زیادہ تر ٹیبل کور نپکنز اور بیڈ شیٹس میں چلتی ہے میرے ٹیک ٹائل میرے اس یوٹیوب چانل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں میں شیئر کریں مجھے مشہور کریں اپنا خاص خیال رکھیں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ میری ای بکس ہیں وہ ضرور خرید ہیں آپ لوگ میرے ویڈیوز کی اوپر کمنٹس کیا کریں مجھے اچھا لگتا ہے لیکن اچھے کمنٹس کیا کریں اپنا خاص خیال رکھیں